پولٹن کا آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹائی کا منارے پاکستان پر جلسہ نہ ہو جلسہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ قوم کہاں کھڑی ہے عمران خان کا خطاب کہاں میری زندگی کو خطرہ ہے حکمران میری مقبولیت سے ڈرے ہوئے ہیں مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مجھے دینی انتہا پسندی کے نام پر قتل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاک فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا ہم انتشار نہیں انتقابات چاہتے ہیں یہ بھی کہا کہ مجھ پر حملہ کرنے والے کا ویڈیو بیان لیا جاتا ہے میرا بھی ویڈیو بیان لیا جائے مجھ پر ہی گولی چلی میری ہی جان کو خطرہ ہے اور مجھے ادھر اور کبھی ادھر بلایا جاتا ہے اس فیشسٹ اس امپورٹڈ حکومت نے جو میرے سے کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں کیا گیا ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجیسٹریس کے سامنے سارا راستہ رکاوٹے اور جب وہاں پہنچتا ہوں چاریس پرٹ میں باہر کھڑا ہوں اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے شیلز بھی ہو رہا ہے جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے وہاں نامعلوم افراد تھے شربار کمیزوں میں اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریک تھا اس نے کہا یہ جیلد نہیں ہے یہ قتل کرنے لگے آپ کو پھر ہم نے گاڑی نکالی مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگ ان کی شکلیں ہم دیکھیں یہ کون لوگ تھے ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے اللہ نے بچایا مجھے اب یہ جو اگلا فیض ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیض ہے ان کو فکر نہیں ہے چیف جستر صاحب ان کی اربوڑ ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے بنایا